بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی بریکنگ اور سیلیکٹک نیوز میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ چالبان نے کہا ہے کہ ترکی کو بھی دوہا معاہدے کے تحت افغانستان سے اپنی فوجیں نکالی ہوں گی ترکی کو بھی افغانستان چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ نیٹو کا رکن رہا ہے ترکی گزشتہ بیس سالوں میں نیٹو افواج کا حصہ تھا لہٰذا انہیں انتیس فربی دو ہزار بیس کو امریکہ کے ساتھ تیہ پانے والے معاہدے کی بنیاد پر افغانستان سے جانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ترکی ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے افغانستان کے ساتھ اس کے تاریخی تعلقات رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ قریبی اور اچھے تعلقات ہوں گے کیونکہ مستقبل میں افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوگی ترکی نے فوری طور پر اس رد عمل میں کوئی جواب نہیں دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس تک اپنی تمام اہلکاروں کو نکال لیں گے جس کا سسلہ مرحلہ وارچاری ہے گزشتہ ماہ کے احتتام تک چوتالیس فیصد امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل گئی تھی امریکہ جلد افغانستان کا بگرام اڈا افغان فورسز کے حوالے کر دیتا جو امریکی اور نیٹو اہلکاروں کے زیرے استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں سابق سوڑیت یونین نے تعمیر کیا تھا اس کے علاوہ چھے عسکری تنصیبات پہلے ہی افغان بزارت دفاع کے حوالے امریکہ کر چکا ہے کینیڈا میں پاکستانی فیملی کو کچلنے والے تخریب کار کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے جس کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ملزم انٹاریو میں ایک فارم پر ملازم تھا اور چھے ماہ قبل انٹاریو کے شہر لندن منتقل ہوا تھا اس پر چار افراد کو مارنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے عدالت نے مقدمے کی کاروائی کی نشر و آشاد پر پبندی آئیت کر رکھی ہے دوسری جانب ان شہید پاکستانی افراد کی نمازے جنازہ ہفتے کو انٹاریو میں ادا کی جائے گی جس کے بعد تدفین مقامی قبرستان میں ہوگی کینیڈین پولیس کے مطابق واقعہ مذہبی نفرت پر مبنی ہے حملہ آور نے جان بوجھ کر پاکستانی خاندان کو نشانہ بنایا خاندان کو ٹرپ سے روننے والا بیس سالہ تخریب کار مذہبی تاثب کا شکار تھا کینیڈا میں اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف ایسی کاروائی ہو چکی ہے جب دو ہزار سترہ میں کیوبک میں مسجد کے چار ارکان کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا فرانس کے صدر میکرون کو تھپڑ مارنے کے جرم میں ڈیمن ڈیرل نامی شخص کو عدالت نے چار ماہ قید کی سزا سنائی ہے اور کسی بھی سرکاری ادارے کو چلانے اور پانچ سال تک ہتھیار رکھنے پر پبندی کا بھی سیصلہ سنایا ہے اس کے علاوہ اٹھائیس سالہ ڈیمن ڈیرل دائیں بازو کے نظریات سے متاثر ہے اور اسی حوالے سے اس نے کئی یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر رکھے ہیں اس کے علاوہ ڈیمن ڈیرل مارشل آرٹس کلپ کا مالک بھی ہے جہاں وہ لوگوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دیتا ہے اور تلوار بازی کا بھی مدہ ہے دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ جنوبی فرانس کے علاقے ڈرون پہنچنے پر پیش آیا تھا جہاں فرانسیسی صدر بیجر کے پیچھے موجود شہریوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اسی دوران استقبال کے لیے موجود شہری نے ان کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا جس کی گھونج نہ صرف فرانس کی پارلیمنٹ میں سنائی دی بلکہ پوری دنیا میں بھی اس کے آفٹر شوکس محسوس کیے گئے بچپن میں دماغی فریکچر کے شکار ہونے کے بعد بہارتی نوجوان طبیل مہتمیٹکس مسائل پلک جھکتے ہی حل کر دیتا ہے اور اسی بنا پر انہیں تیز رفتار انسانی کیلکولیٹر قرار دیا گیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ 86 کروڑ کو 73 سے ضرب دیا جائے تو جواب کیا ہوگا صرف 26 سیکنڈ بعد انہوں نے اس کا صحیح جواب دے دیا بھانو برکاش کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس میں ایک پیچیدہ سوال کو کئی حصوں میں توڑا جاتا ہے اور اسے حل کیا جاتا ہے لیکن اس دوران ہر سوال کے جواب کو دماغ میں محفوظ رکھنا اور آخر میں ان سب کو جمع کر کے حتمی جواب حاصل کیا جاتا ہے دوستو وہ اس سال لندن میں منقیدہ مائنڈ سپورس میں سونے کا تمغابی حاصل کر چکے ہیں دو ہزار پانچ میں بھانو برکاش کی عمر صرف پانچ برس کی تھی کہ وہ اپنے عزیز کی موٹر سائیکل سمیت ایک ٹرک سے ٹکرا گئے اور ان کی کھوپڑی چٹھک گئی کئی آپریشن اور پچاسی ٹانکوں کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ شاید ان کی دماغی صلاحیت شدید مداثر ہو جائی تھی ایک سال تک بستر پر رہنے کے بعد بھانو برکاش نے شترنگ کھیلنا شروع کر دیا اور حساب کتاب کے مسائل حل کرنے شروع کر دیئے بھارت میں ایک آدمی نے اپنی کرونا میں مبتلا بیوی کو گھر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی گھر واپس آنے اور اس کی آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ بہارتی شہر بنگلور میں پیش آیا ہے جہاں یہ اٹھائیس سالہ لڑکی جیسی نگر کے علاقے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی جب شوہر کو علم ہوا کہ اس کی بیوی کو کرونا لا حق ہو چکا ہے تو وہ اپنے گھر سے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا لڑکی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض تھی دو روز قبل اس میں کرونا کی علامات ظاہر ہوئیں جس پر وہ ٹیسٹ کے لیے ہاؤسپٹل گئی اور اس کا ٹیسٹ مس بتا گیا جب وہ گھر واپس آئی اور شوہر کو بتایا تو وہ اس کی بات سنتے ہی فوری طور پر گھر سے نکل گیا اسی روز لڑکی کی حالت زیادہ دگڑ گئی اور رات کو وہ دم دھوڑ گئی مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے کرونا وبا کا مقابلہ کیا امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح کرونا پر کابو پایا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے میں نہیں تھی انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور یورپ کے مقابلے میں پاکستان نے کامیابی کے ساتھ کرونا پر کابو پایا بل گیٹس مزید کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کامیابی اپنی کمال مہارت کی وجہ سے حاصل کی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت ایک موثر ویکسین کی ضرورت ہے جو کرونا کے خلاف کام کر سکے کیونکہ اس وقت تک دنیا کے حالات معمول پر نہیں آ سکتے جب تک دوا تیار نہیں ہو جاتی یہ دنیا بھر کے سائنس دانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے بل گیٹس کا آخر میں کہنا تھا کہ چینی ایب ٹک ٹاک ایک زہریلا جام ہے جسے مائیکرو سوفٹ نہ ہی خریدے تو اچھا ہوگا بل گیٹس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرنگ کی جانب سے واحد حریف ٹک ٹاک کو ختم کر دینا بہت ہی عجیب ہے سوزنکاری کشیدہ کاری کالین اور دستکاری کے دیگر نمونے مقبوضہ وادی سے تیار ہو کر کرالہ پہنچائے جاتے جہاں اجاز احمد اور ان کے ساتھی یہ مال مقامی اور بین الاقوامی ستے پر فروغ کرتے تاہم پانچ اگس 2019 کی صبح جب مقبوضہ وادی کی بتدریج کمزور ہوتی خود مختاری کے خاتمے کا بازابطہ طور پر اعلان ہوا تو عوامی ردعمل کو دبانے کے لیے طویل قدغنوں اور بے مثال پبندیوں نے کئی مہاں کے لیے مقبوضہ وادی میں ہر طرح کی تجارتی سرگرمی کو تھپ کر دیا اور اجاز احمد کا کاروبار بھی انہی بندشوں کے باعث متاثر ہو گیا یوں پچھلے سال تک اپنا ایکسپورٹ کا بزنس چلانے والے اجاز احمد آج ڈھل جیل کے کنارے اپنے ہی گھر کے سہن میں اگائی سبزیاں بیج کر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چھابڑی فروش نہیں ہوں ہمارا سالانہ ٹرم اوور تین کرو روپے تھا لیکن اب شو روم اور فیکٹریم بند ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے فاقہ کشی پر مجبور ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ ایک شروعات کی جائے مقبوضہ وادی کو مجموعی طور پر چار سو ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے سیاہ سے جڑے ستر ہزار افراد بیروزگار ہو چکے ہیں اور یہی حال سبھی شعبوں کا ہے کل ملا کر پانچ لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اس وقت سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس نوکلی تھی وہ چلی گئی جس کی درکان ہے وہ بند ہے کار خانہ اور فیکٹی ہے اس پر بھی دالا ہے فوراں کچھ نہ کیا گیا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے بیس سال کے عمر تک پہنچتے کئی افراد کی شریعانوں میں رکاوٹ بلوک ایج کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے دل سے حاصل کردہ صاف اور آپسیجن سے بھرپور خون کو جسم کے باقی حصوں تک پہنچانے کے لیے صحت مند شریعانیں انتہائی ضروری ہیں لیکن جب کولیسٹرول چکنائی اور خلیات کے فالتو اجزاء مختلف عوامل کی بنا پر شریعانوں میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خون کی روانی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جو کے بعد آزان دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں دل کی شریعانوں میں رکاوٹ کی علامتیں یہ ہیں غشی تاری ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، چکر آنا، تھکنا، سانس کا پھولنا، سینے میں درد، کمر کے نچلے حصے میں درد کا رہنا، تھنڈے ہاتھ ہو جانا، ہاتھوں میں درد رہنا یہ علامت دیگر بیماریوں میں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ علامات شدید اور پہلی مرتبہ ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے یا قریبی ہسپیٹل سے رابطہ کریں اگر علامات شدید نہ بھی ہوں تب بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں ڈاکٹر آپ سے یہ سوالات کر سکتا ہے کہ کیا خاندان میں پہلے بھی کسی کو دل کی بیماری ہے کیا آپ کسی قسم کی ہربل ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اور کسی بھی اور طرح کی عدیات استعمال کر رہے ہیں سیگرڈ یا کوئی ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں وغیرہ اس کے بعد ڈاکٹر کی جانب سے جسمانی معاینہ میں دل کی دھڑکن کا معاینہ کیا جاتا ہے دل کی دھڑکن کے ہموار مسلسل اور درست رفتار پر ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر نبز کی رفتار کا معاینہ بھی کرتے ہیں ٹانگوں اور پیروں پر سوجن کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے جو کہ دل کے حجم کے اضافے کی جانب اشارہ کرتی ہے اس کے علاوہ دیگر ایسی بیماریوں کے بارے میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے جو دل کی بیماری سے متلکہ سعودی عرب میں امریکہ سے تعلیم یافتہ نوجوان کی چائے کا سٹال لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائیڈل ہو کی حکومت نے نوٹس لے کر نوجوان کو اسناس میں طلب کر لیا ویڈیو میں نوجوان امریکہ سے انتیازی پوزیشن کے ساتھ انفرمیشن سسٹم میں ماسٹرز کی ڈگری بھی دکھا رہا ہے سارفی نے اس ویڈیو پر حیرانگی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت سے اس ویڈیو کا نوٹس لینے کی اپیل کی تھی اس واقعہ کے بعد الریاض بینک نے اس نوجوان کو ملازمت کی پیش کش کر دی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی